بسم اللہ الرحمن الرحیم ادرک اور میتھی کی مخلود کاشت کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو دونوں کی کاشت تو ہو سکتی ہے لیکن یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو میتھی کی کاشت جو ہم نے کی ہے ادرک کے ساتھ اس کے ادرک کے اوپر کیا فیکٹ ہے اور جو میتھی کی فصل ہے اس کی گروہ کا لیول کیا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یکم اپریل کو ہم نے سوئنگ کی تھی میتھی کی اور تئیس مارچ کو ہم نے ٹرانسپرانٹ کیا تھا ادرک کو اب میتھی کی گروہ جو ہے دھنیے اور پالک کی نسبتا سلو ہے تو ابھی اس والی کراپ کی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کٹنگ نہیں کی تھی سٹل اس کی گروہ جو ہے وہ بہت سلو طریقے سے چال رہی ہے اور فلاورنگ بھی اس کی سٹارٹ ہو چکی ہے اب یہ کٹنگ جو ہم نے دس دن پہلے کی تھی ایک کٹنگ وہ اب یہ دس بارہ دن اس کو ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو سیکنڈ کٹنگ کی گروہ ہے وہ بھی انتہائی سلو ہے اور آپ دوسرا ادرک کی اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو پروٹیکشن اس لیول کی نہیں ملتی جتنی کہ اس کو پالک اور دھنیے میں ملتی ہے تو یہ ایک آپشن مجود ہے کہ آپ ایکسٹرا سپیس کو جو ادرک کے ساتھ آپ کے پاس مجود ہے اس کو آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں میتھی ہوانا چاہیں لوڈ اوڈ اس کی گروہ سلو ہوگی لیکن آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کیونکہ ادرک کی گروہ بھی شدید گرمی میں سلو رہتی ہے وہ گرمی سے لڑ رہا ہوتا ہے اور سروائیو کرتا ہے جیسے ہی پھر ہائی نمی والا پیڈیڈ مونسون کا پیڈیڈ شروع ہوتا ہے تو اس وقت اس کی گروہ تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت تک اس کی آپ کو ایک کٹنگ تو مل سکتی ہے لیکن یہ کہ جب ہم اس کو کمپیرزن کرتے ہیں پالک کے ساتھ یا اس کو ہم دھنیے کے ساتھ کمپیرزن کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں یہ اتنی کامیاب اس کی مخلوط کاشت نہیں ہے شکریہ